ملک ہندوستان کے آئین ہندوستان کے دستور کے مطابق چلے گا یہ ہمارا اسپشٹ ماننا ہے یہ ہماری سرکار کی اسپشٹ گائیڈ لائن ہے وسیم نامک کسی ویکتی نے ٹیلی ویزن چینل پر اور اخبار کے مادہم سے کھڑے ہوکے ان کے مذہبی جذباتوں کو مجروح کر آئے جو کہ ہندوستان کے قانون کے مطابق مذہب کی آزادی کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے not only creating the difference between the shias and sunni they are trying to intentionally create the difference between muslims and hindus of the india that's why we served him the notice under 153A and 295A اور ہم نے ان کو اسی لیے 295A اور 153A کا notice بھیجا ہے میں سمجھتا ہوں کانون کے جانکار اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے جو notice ان کو دیا ہے اس کو جواب دینا بنتا ہے نہیں جواب دیں گے تو Minorities Commission اس پر legal کاریوائی آگے کرے وسیم نامہ کے ایک ویکتی کے خلاف علف سنکھیا کائیوگ میں بہت ساری شکایتیں آئیں اور وہ الگ الگ طریقے کی شکایتی تھی لگ بگ ایک ہزار کے قریب ہم نے وہ شکایتیں یہاں پر ہوئیں تو میں اس وقت آفیش ایٹنگ چیرمن ہوں اس ناتے وہ ساری شکایتیں میرے پاس آئیں اور میں نے ان کو observe کرا کچھ شکایتیں کسی طریقے کی تھی کچھ شکایتیں کسی طریقے تھی اس میں سے چار شکایتیں جو تھیں وہ ایک الگ نویت کی شکایت تھی میں نے ان کو پورا پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں نے یہ پایا کہ ان شکایتوں میں شکایت کرتا جو ہیں ان کا عاروپ یہ ہے کہ وسیم نامہ کے کسی ویکتی نے ٹیلی ویزن چینل پر اور اخبار کے مادہم سے کھڑے ہوکے ان کے مذہبی جذباتوں کو مجروح کرا ہے جو کہ ہندوستان کے قانون کے مطابق مذہب کی آزادی کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے ہندوستان کا جو قانون ہے وہ مذہب کی آزادی سبھی کو فراہیم کرتا ہے سب اپنے مذہب کے حساب سے چل سکتے ہیں تو وہ اس قانون کا اُلنگن ہوا اس کے علاوہ ان شکایت کرتاوں نے یہ بھی عاروپ لگایا کہ یہ جان بوجھ کر سازشن ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں کونفلکٹ پیدا کرنے کے لیے ان کا یہ بیان اس طریقے سے دیا گیا بیان تھا بینگ آ نیشنل آف انڈین سٹیزن کسی کا بھی یہ بنیادی ادھیکار ہے کہ وہ کورٹ میں جائے کسی بھی معاملے کو لے کر وہ کورٹ میں جا سکتا ہے اپنی بات کو اٹھا سکتا ہے لیکن کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ٹیلیویزن چینل پر یا پوسٹر لگا کر یا ہولڈنگ لگا کر یا اخبار کے مادہم سے کسی کے بھی جذباتوں کو بھڑکانا وہ ٹھیک نہیں ہے دو سمودائیوں کے بیچ میں ٹینشن کریٹ کرنا وہ بھارت کا قانون کسی بھی طریقے سے اس کی اجازت نہیں دیتا ہم نے دھارہ ایک سو تریپن اے اور دھارہ دو سو پچانوے اے کے اولنگن کے تحت وسیم نامک ویکتی کو ہم نے نوٹس دیا ہے اکیس دن کے بھی تر ان سے جواب کی آپ ایکشہ رکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ قانون کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے وہ لکا چپی کا کھیل کھیلیں گے وہ ایک کلیر کٹ جواب دینے کی آوشکتہ ضرور کریں گے کوٹ کا معاملہ کوٹ پر چھوڑتے آئے کوٹ جو بھی اس میں نرنے لے گا وہ ہم سب کے لئے